موسیقی 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 5% extra یہ پیسے آپ کو in any case extra charges payable ہوں گے آپ کے لئے دوسرا جو major question ہے وہ یہ ہے parking کا آپ جو parking کے بارے میں members confused ہو رہے ہیں کہ جو parking space میں ملے گی جو آپ کو parking space پہلے allowed ہے maximum car parking ہر unit کے ساتھ آپ کو ایک unit ملے کا car parking ہے جس کا آپ کو extra پیسے pay کرنے پڑیں گے وہ extra unit جو بنتے پرائسیز بنتی ہیں میں آپ کو وہ explain کرتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے covered parking 50% of the net price per square feet اب جو اس میں members confused ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ let's say جی جو studio apartments کو unit کی total price جو بنتی ہے وہ آپ کی بنتی ہے تقریباً 64,000,000 something جو آپ کی total price بنتی ہے آپ کو اس price کا 64,47,000 price کا total pay کرنے ایکسٹرا یہاں آپ کو one bed buy کرتے ہیں تو ایک روڑ چھے لاغ پانچہ زار کا آپ کو ایکسٹرا pay کرنے ہے 50% یا ایک روڑ چانوی لاغ پچیس زار کا ایکسٹرا pay کرنے ہے 50% لیکن actual میں آپ کو جو pay کرنے ہے وہ یہ سترہ pay کرنے کہ let's say آپ کا square feet per square feet rate جو ہے وہ آپ کا decide ہوا ہے society کی طرف سے 10,500 اگر آپ covered parking buy کرتے ہیں تو آپ کو 250,250 روپیز کے ساب سے یعنی کہ جو net price بنتی ہے 10,500 square feet divide by 2 کر لیں تو آپ کی بن جاتی ہے 50,250 square feet اس لحاظ سے ایکسٹرا charges pay کرنے ہیں let's say کہ آپ کی جو car parking ہے اس کا area بنتا ہے آپ کو let's say جی 10 by 10 100 square feet یا آپ اس کو مزید size کا چھوٹا کر لیں let's say جی 60 square feet تو آپ کو اس کو multiple by 60 کرنے ہیں تو آپ کو صرف 3,15,000 پر ایکسٹرا covered parking کا فیس بے کرنا ہے اگر آپ کا 60 square feet کی پارکنگ ہے تو یعنی 6 by 10 کی پارکنگ ہے یا 7 by 9 کی پارکنگ ہے یا 8 by 8 کی پارکنگ ہے in any case جو آپ کا parking space بنے گی اس کا covered area جو بنے گا آپ کو اس لحاظ سے 52,250 روپے پر square feet ایکسٹرا charges pay کرنے ہیں total net price کے open parking چاہیے تو یہ جو price ہے آپ کی وہ آپ کی مزید حاف ہو جائے گی یعنی کہ let's say 10,500 پر square feet آپ کی principal price بنتی ہے per unit تو اس کو divide by 4 کر لیں تو آپ کا price آج ہے 26,25 روپے پر square feet into 64 square feet کا area تو آپ کا تقریباً 1,57,500 extra pay کرنا ہے تو یہ تو extra charges جو بولے گئے تھے society کی طرف سے payment plan و mention ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ہوگی اب بات کرتے ہیں جی آگے کہ overall جو structure میں چیزیں explain کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیزیں کون سی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی structure میں یہ آپ کے سامنے layout plan موجود ہے one capital residence apartment کا تو میں try کرتا ہوں باری باری تمام جتنے کی units ہیں ان کی جو basic چیزیں basic amenities ہیں وہ explain کروں اور اس کے لئے باقی تمام چیزیں ویڈیو میں آگے جا کے details explain کرتے ہیں including the layout plan یا باقی جیتنے چیزیں بنتی ہیں وہ ویڈیو میں آگے explain ہو جائیں گے سب سے پہلے جی جو اس کا actual structure بنتا ہے وہ اس کے design جو وہ کشیوں بنتا ہے اب یہ آپ کا entrance gate ہے اس entrance gate کے left side پہ جو service offices ہیں یعنی آپ کو proper cabins بنے ہوئے AC لگے ہوئے furniture پڑا ہوا sofa set لگی ہوئی اس طرح آپ کو service offices ملیں گے جیسے آپ weekly monthly یا annually base پہ rent out کرسنے پہلا point تو یہ آتا ہے second is service apartment اب اس gate کے right side پہ اگر آپ move ہو رہے ہیں gate center تو right side پہ service apartment یعنی جو members یہاں پہ رہتی ہیں ان کا کوئی guest آتا ہے تو guest کو یہاں پہ definitely آپ pay کرواستے ہیں تو آپ کو extra charges جو ہیں جب منت کے end پہ آپ service charges pay کریں گے تو اس میں وہ adjust ہو جیں گے تو یہ service apartment کونس ہے next tower is jade tower total جو major towers ہیں وہ چار towers ہیں چار towers میں باقی چیزیں بنتی ہیں jade tower میں آپ کے studio one bed two bed کے options offer کیے جا رہے ہیں اور یہ اس shape میں آتا ہے next is allender tower اس کی 25% inventory hold پہ 75% sold out ہے اس project 25% sale out کی 4 bed duplex apartment بھی ہوں گے اور simple 2 bed 3 bed 4 bed simple apartment بھی ہوں گے تو یہ ایک ایسے apartment کا tower بنت ہے tower number 2 third is silver bell and fourth emerald جیڈ allender silver bell and emerald ان ساروں میں ریزیدنشل 1738 units ہوں گے for the record یہ تمام کے تمام sale out کیے جائیں گے صرف یہ جو آپ service apartment اور آپ کو service offices نظر آ رہے ہیں یہ sale out نہیں ہوں گے nursery sale out نہیں ہوگی اس کے لابہ نرسری سے مراد ہے کہ آپ کا kindergarten ہے بچوں کا school pre school اس وہ sale out نہیں کیا جائے گا سائیٹی کی طرح سے وہ آپ کو پورے سسٹم کو چلائے گی تو یہ سائیٹی کے اپنا in house سسٹم ہوگا یہ overall tower کی explanation دی کہ کس طرح سے ہے اب بات کرتے internal layout پر جیسے پہلے آپ نے دیکھی ہے یہ 3D ڈرائنگ ہے یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یعنی جب tower complete ہوں گے service offices service apartments اس کے بات enter ہوتے ہیں تو آپ پیریفری ملے گی اس سامنے آپ water body لگون ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو چار سائٹ پہ اس طرح کی اس dimension کے آپ کو اس طرح پہ آپ کو apartment ساب کے ہوں گے جو ہے اوپر پہ آپ جاتے ہیں جب آپ کے apartment کے numbers کم ہو جاتے ہیں اور تمام چیزیں باقی ایز سٹارٹ میں آپ لیجنڈز دیکھ لیں کہ کلرز کو ڈسکرائب کیا گیا جو آپ کو لائٹ پرپل سا نظر آرہ رہا ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ جو لائٹ براؤن سا کلر نظر آرہ اس میں ون بیڈ ہے گرین میں ون بیڈ پلس سرویس اپارٹمنٹ ٹو بیڈ یلو کلر میں اور ٹری بیڈ دارک گرین اس میں بنتے آپ کلر دیمینشن مجود ہیں ہم بات کریں ان تین یونٹ سا باقی ان سوال 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 گراؤن اپارٹمنٹ کا سائز دیمینشن کام ہو جاتی یعنی نیچے ڈیمینشن یوں ہے گراؤن فلور کی اور اوپر دیمینشن صرف ہاف رہ جاتی ہے تو یہ اوپر اپر اپر سپیس کافی زیادہ ملیں گی تو اس لحاظ ایک سیپریٹ بینفیٹ ہے اوپر اپر 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 سٹرکچر ہے اس فرس فلور پر جب جائیں گے تو یہ 01 ہو جے گا 02 03 04 depending on the floor structure یہ number ویسے ہو جی 01 اپارٹمنٹ کا نمبر ہے یہ جنرل knowledge کیلئے ہے اوپر اپر جنرل اپر پتا ہوگا پتا ہوگا پتا ہوگا آپ کون سی جگہ بائی سب دل studio apartment یہ studio apartment کا structure ہے studio apartment میں entrance gate اس site سے enter آنے کے بعد سیدھا آپ کی اس میں dimensions نہیں موجود کتنے square feet آپ کتنی kitchen size ہوگی کتنا bathroom سائز ہوگا چیزیں لیکن آپ جس for the record چیزیں explain کرنے کے لیے entrance کے ساتھ رائیٹ سائیڈ پہ واش room اور ساتھ آپ وارڈروب بنی ہویا اور وارڈروب کے ساتھ آپ دائنن table یا sitting table یا coffee table یہ space بنتی ہے اور اس کے آگے جا کے آپ king size bed آپ یہاں لگا سکتے ہیں اور سامنے آپ کے وائلیڈی پوائنٹ ہے تو یہ چیز یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایک studio apartment کے اندر میں اپنے terrace پہ آسکتے ہیں ہر ایک apartment کے ساتھ یہ terraces مجود ہیں تو society کی طرف سے ایک بہت بڑا benefit ہے just for the record apartment ہے یہ facing lagoon ہے تو 10% extra charges pay کرنے پڑھیں گے پلس corner بھی ہے تو 10% 5% extra charges pay بل ہوں next is second apartment JA 00002 اپنے دیکھیں تو اس میں size بنا 1 bed 1 AS apartment اب یہ 1 AS apartment ہے entry point یہ center point یعنی یہ اوپر side یعنی یہ سائٹ جہاں پہ لکھا ہے JA 006 یہ facing street یعنی facing outside اور یہ apartments are facing inverse out ورڈ اور ان میں جو size بنتے ہیں سب سے پہلے left side جو ہے بات room کے ساتھ right side wardrobe وارڈ روپ کے ساتھ دائن table دائن table کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں صوفہ سیٹ پہ آب kitchen اس کے ساتھ پہ آتے پہ سپر وارڈ روپ یہ پاوڈر روم اور وارڈ روم کے ساتھ اٹیج بیڈ ملتا اٹیج بیڈ کے ساتھ اپن ٹیریس ٹیریس کے ساتھ آپ پہ بالکنی آپ آپ اپارٹمنٹ پورے سے دیکھیں آپ بیڈروم سے دیکھیں اور ٹی وی لاؤنج سے دیکھیں تو یہاں بھی پہ 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 دو دو جو سٹرکچرز ہیں یہ سٹوڈیو ون بیڈ آگے پھر ون بیڈ تقریبا یہ سیم سٹرکچر ہیں صرف تھوڑی بہر دیمینشن کا فرق ہے 800 سکر فیڈ 1200 1300 سکر فیڈ دیپین دیپیننگ اون سائز اف آپ کی پر ہر اپ اپ فورٹی ایٹ یونٹ ایک فلور پہ آپ کو ٹوٹل جو اس کا پروجیکٹ کہہ رہی ہے وہ بنتا ہے 300 کنال آپ کو صرف یوزیبل سپیس ہوگی وہ ہوگی 83 کنال میں آپ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 830 کنال کا کنسٹرکٹ پروجیکٹ سزائیٹی اٹس سیلف جنہی جو سوسائیٹی اون کرتی ہے پروجیکٹ کو وہی اس کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے ایچ ایل اس کو اون کرتا ہے اور ایچ ایل ہی اس کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں پہلا سٹیٹ آف دی آرٹ جو پروجیکٹ نیا کنسٹرکٹ لے کے ہیں کہ ورٹیکل لیونگ میں یعنی آپ کو تمام کی تمام چیزیں ایک سوسائیٹی کے اندر سب سوسائیٹی ہے آپ کو تمام کی تمام چیزیں آپ کی دور سٹی پر ملیں گی یعنی آپ کو اپارٹمنٹ کی باؤنٹری پرمیسز ہے 287 کنال کے اندر آپ کو سرویس اپارٹمنٹ سرویس آفیسز سرویس اپارٹمنٹ کے لیوہ پاک لگون مسجد کنڈرگارڈن اور اس تمام امنیٹیز آپ کو یہی پہ موجود ہوں گی تو اس میں آپ کو اس باؤنڈری وال سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی آپ کی ضرورت آتی ہے زندگی کی چیزیں ہیں وہ تمام آپ کو اس اپارٹمنٹ ملیں گی تمام فلور سائز تقریباً اسی طرح میں اوپر جا کے جو چینجز والے فلور ہے جس طرح ابھی جو فلور ہے فورت ہے چینجز فلور جو ہیں وہ ایٹھ اور نائیتھ ہے باقی تمام گراؤنڈ سے لے کے فلور نمبر سیون تک ایک ہی فلور ہے ایٹ نائن فلور پر کیا بنتے میں کو دکھا جو سیون پر آپ آپ سائز کام رگ گئی اوپر جو لن ہے اوپر فلور ریشو فلور ریشو اس پہ کام ہو گئی ہے اس پہ جو اس فلور پر اپارٹمنٹ بنتے ہیں وہ بنتے ٹوٹل ٹوٹی سکھ اپارٹمنٹ اور گراؤنڈ فلور پہ 48 اپارٹمنٹ تھے اور جو اوپر فلور سیون فلور اس پہ 46 اپارٹمنٹ ہیں اوپر اپارٹمنٹ ہیں ان میں یہ سائز نظر ہو جب کوئی انڈویجول دیکھے اس پرجیکٹ کو تو دیفنیل کو فیسنیٹ کرے کہ یہ پرجیکٹ اپنی ورث رکھتا ہے اب اس فلور پہ ایک چیز ملتی ہے دیپن پول یعنی ہر اپارٹمنٹ کے جو کارنر اپارٹمنٹ ہے اپنی 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 پی ہے اس کے یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں لیف سائٹ پہ پاورڈ روم کے ساتھ کچن کے ساتھ سامنے ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج سے رائٹ موو کرتے ہیں اس طرف ٹی وی لاؤنج اور یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم کی کنسرپ میرے حال میں بہت نیا ہے آپ اپارٹمنٹ کا سائز دیکھ ہوں صرف آپ جو پر سی 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 ٹی دیکھیں دونے میں کور سپیس دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا کہ اتنی زیادہ سپیس آپ مل رہی ہے آپ کو سی زی مل آپ کا ڈیپن پول بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ باقی جو فرنٹ ملتا ہے وہ بھی آپ دونوں سائٹ سے کور کرتا ہے تو اس لحاظ سے کافی زی بینیفیٹ ملتا بات کرتے ہیں ایٹھ پر نائیتھ پر جن پر اس سے بھی کم ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنا فلور بنتے سیمت کا یہ ہو گیا ایٹھ پہ ایٹھ پہ مزید کم ہوگیا اور اس پہ اپارٹمنٹ آکے 44 ہوگیا پہلے فلور پہ 48 تھے اس کے بعد ٹاپ پہ آکے 44 اپارٹمنٹ ہوگیا اور لاست فلور کا اگر ذکر کریں ہم نائیتھ فلور پہ مزید کم ہوگی تمام کورن اپارٹمنٹ آپ یہاں سے دیکھیں امیجن کریں جس انڈیویجول کا یہ والا اپارٹمنٹ ہوگا جو بھی اپارٹمنٹ یہ پائے کریں نائیتھ فلور پہ اب اس اپارٹمنٹ کا بینفیٹ دیکھیں اس اپارٹمنٹ سے آپ اپن سپیس ملتی ہے آپ ایک سٹیر سٹائی فیلنگ ملتی یعنی اس سے نیچے فلور ہے اس کی جو لابی ہے سارا جو ٹیرس ہے وہ یہاں سے بڑی اچھی اس کی ویزیبیلٹ بنتی ہے اس کے بعد اس فلور سے دیکھیں کر دوں گا اگر آپ اگر آپ سمارٹ یا ہور سمارٹ یا بکنگ کے فال کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ سٹین بھی افیلیبل ہے مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز رو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مجھے